سلام علیکم دوستو رحمان ڈسکوری یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید دوستو کہ آپ اس سال اپنے ہوابوں کی منزل تک جانے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ہی انتظامات کرنا اور ہوای جہاز کے ٹک ٹوک کی بوکنگ شروع کر دی ہے اگر ہان تو انتظار کریں اس سے پہلے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کو کن جگہوں پر جانا چاہیے اور کن پر نہیں جو آپ کے ہوابوں کے تعدلات کو علمیہ نہ بنا سکتے ہوں دنیا میں بہت سی خوبصورتے جگہ دور دراز علاقوں میں واقع ہیں لیکن ایسے مقامات تک رسائی کے لیے حکومتیں اور حکام سیاحت حاصل کرنے اور آمدن حاصل کرنے کے لیے خواہی اٹے بناتے ہیں لیکن بعض اوقات آسان اور مفہوظ سفر کی یقین دہانی کی بجائے وہ جو خواہی اٹے بناتے ہیں وہ جان لیوہ ثابت ہوتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوہزار بائیس میں سرے فریش دس ہترناک ائرپورٹ کون سے ہیں تو ویڈیو کو پورا ان تک لازمی دیکھنا اور ساتھ رحمان ڈسکوری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل ایک ان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں نمبر ٹین پہ ہے کرسٹین اینو اور رنالڈو ہوای اڈا پرتگال دوستو کہ اب رنالڈو کے پورستار ہیں پھر اب وقت آ گیا ہے کہ اب میسی کے پورستار کلب میں شامل ہوں ہوای اڈا جس کا نام فوٹبال کے زیم ترین کھلاری کرسٹین اینو اور رنالڈو کے نام پر رکھا گیا ہے اس نے لا تعداد عدافات کا مشہدہ کیا ہے یہ ہوای اڈا بہر القنوس کے ساحل پر بنایا گیا تھا اور ابتدائی طور پر اس کا رنوے بیشتر بین القومی ہوای اڈا سے بہت چھوٹا تھا انیس سو ستتر میں ایک سانحہ اس وقت پیش آیا جب ایک پائلٹ نے لینڈنگ میں گلتی گئے رنوے سے گرا اور اس کے بالکل نیچے ایک ساحل سے ٹکرا آ گیا اس حدثے میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اس واقعے کے بعد ائرپورٹ حکام نے رنوے کو زیادہ مفہوظ اور طویل بنانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اسے پہلے سے بھی زیادہ ہترناک بنا دیا انہوں نے ایک سو سی کالمو والے بیلٹ فارم کو سہارہ دیکھ کر ہوای اٹھے کے رنوے کو سمندر کے اوپر بڑا دیا اس نے لینڈنگ کو اور بھی مشکل بنا دیا کیونکہ پائلٹس کو سمندر سے آنے والی تیز ہواں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے ان کے لینڈنگ میں اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر نائن پہ ہے نارسار سوک ائرپورٹ گرین لینڈ انیس سو گتالی میں امریکی محکمہ دفاع کی طرف سے تمیر کیا گیا نارسار سوک ہوای اٹھا جنوبی گرین لینڈ میں واقع ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ گرین لینڈ کو انتہائی ناقابل رسائی ملک کیوں کہا جاتا ہے یہ اس ہوای اٹھے کی وجہ سے ہے جو اس میں سے ایک ہے ملک میں صرف دو بینر قوامی ہوای اٹھے کام کر رہے ہیں یہ ایک فروش کے گرد بنایا گیا ہے انتیجے کے طور پر شاید کراش شدیر کراش ہوایں اور ہنگامہ رائی جس پر پائلٹ کو لینڈنگ کے دران کابو پانا ضروری ہے نیز آس پاس کے پہاری سلسلوں کی وجہ سے آنے والے تیاروں کو ہوای اٹھے کا نظارہ کرنے سے پہلے رنوے کے مقام پر جانا چاہیے اس کے اوپر ہوای اٹھے کے قریب ایک فال آتش فجاہ ہے جو بقائدگی سے پھٹتا ہے ہوا میں سلکیاں کے ذراعت بیجتا ہے جو ہوای جہاز کے انجن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے انتیجے میں انجن فیل ہو سکتا ہے یہ دنیا کا ناوہ سب سے ہترناک ائرپورٹ ہے جہاں پر کوئی بھی پائلٹ جانے سے ہمیشہ انگریز کرتا ہے نمبر ایٹ پہ ہے چوانچو ائرپورٹ سبا لینڈ ہم میں سے اکثر نے فلم کنگ کانگ دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کنگ کانگ کے ابائی جزیرے پر واقعہ ائرپورٹ ان سے کم ہترناک نہیں ہے چوانچو ہوای اٹھا سبا جزیرے میں دنیا کا سب سے چھوٹا رنوے ہے جس کی لمبائی تقریباً چار سو میٹر ہے پائلٹ کو لینڈنگ کے دوران زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک چھینک بھی اس ممکنا طور پر ہوای جہاز کو رنوے سے دوسری طرف کھلے سمندر میں پھینک سکتی ہے اس کے ہترناک مقام کی وجہ سے یہاں صرف پروپلائلز کو اتارنے کی اجازت ہے اور پائلٹو کو جو یہاں لینڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ درکار ہے کہ وہ کم زکم دس ہزار فلائنگ گھنٹے کا تجربہ رکھتے ہوں دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگ اور سائنس دان برف کے بلگ یعنی انٹار کٹکہ میں موجود لیبارٹیوں تک کیسے پہنچتے ہیں نہیں سوچا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بلو آئیس رنوے کی تعمیر سے ممکن ہوا ہے یہ رنوے ایک چلتے ہوئے گلیشئر پر بنایا گیا ہے اس سے بھی بڑا حطرہ اس ہوائی اڈے پر یہ ہے کہ اتنے سرد موسم میں کئی دفعہ ریڈار اور دوسری کاک پیٹ الات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے علاوہ انٹار کٹکہ میں برفانی طوفان اور گلیش بہت عام سی بات ہے جس سے سے ہوای اڈے پر ہوای جہاز کی حادثات کے مقاونات بڑھ جاتے ہیں دوستو اب ہوای اڈے کو کیا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ ہوای جہازوں کے اترنے اور ٹیک آف کرنے کے لیے رنوے ہوتا ہے لیکن بارہ ہوای اڈے نے ہوای اڈے کی طریف ہی بدل دی ہے اس ہوای اڈے پہ کوئی رنوے نہیں ہے آپ صرف ایک انچی امارت دیکھ سکتے ہیں جو سمندر کا نظارہ کرتی ہے تیارہ کہاں اترتے ہیں ٹھیک ہیں یا نہیں اس کو چھوڑیئے دوستو یہاں تیارہ ساحل پہ اترتے ہیں انچی لہروں کے دران ساحل سمندر مکمل طور پر پانی میں ڈھوپ جاتا ہے ہوای جہازوں کو اترنے کے لیے پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے حالیہ برسوں میں اس جگہ پر بہت سے ہوای جہاز حادثات کا شکار ہو چکے ہیں نمبر فائف پہ ہے شہزادی جلیونا انٹرنیشنل ائرپورٹ کیا آپ نے حال ہی میں ایک ہوای جہاز کے وائرل ویڈیو دیکھی ہے جو زمین کے بہت قریب سے اٹھتا ہے اور ساحل کے بالکل ساتھ واقعہ ہوای اڈے پہ تو اترتا ہے ٹھیک ہے شاید سینٹ مارٹن کی شہزادی جلیونا بینل کمامی ہوای اڈے کی یہ ویڈیو ہو چونکہ یہ ہوای اڈا ماہوں کے ساحل کے قریب واقعہ ہے اس لئے پائلٹس کو احتیاط سے لینڈنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی سی حرابی بھی جہاز کو ساحل پر گرا کر تباہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ سمندر سے ہوا کے ہنگامہ ہیزی ہوای جہاز کو توازن کھونے کا حطرہ بناتی ہے دوزار ستارہ میں ایک ہاتون لینڈنگ کرتے ہوئے تیارے کے بہت قریب آئی اور انجن کی زد میں آگئی اور آہرکار موقع پر ہی دم توڑ گئی نمبر فور کورچول ائرپورٹ فرانس فرانس ایک خوبصورت ملک ہے اور ہر سار اسی ملین سے زیادہ سیاحس ملک کا روح کرتے ہیں لیکن کیا ہو جب آپ خوبصورت جگو پر جانے کے ساتھ اپنی زندگی کا سہدہ بھی کرتے ہیں یہی حال کورچول ائرپورٹ کا ہے جو فرانس ایک خوبصورت پہاڑوں میں واقع ہے اور یہ سطح سمندر سے دو ہزار دس میٹر اوپر ہے اس ہوای اڈے میں ایٹین پوائنٹ فائیو ڈگری کی ڈلان ہے اس کے ساتھ ہی اس کا رنوے بھی بہت محتصر ہے جس کی لمبائی صرف پانسو سنتیس میٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں اس ہوای اڈے پر گزستہ دس سال میں چالیس سے زیادہ حادثات ہو چکی ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ اس ہوای اڈے کو حوبصورت موت کے طور پر یاد کرتے ہیں نمبر تھری تینزنگ ہیلری ائرپورٹ نپال حمالیہ کی انچی وادی میں واقعہ تینزنگ ہیلری ہوای اڈے کا رنوے بہت تنگ اور ناہموار ہے اس رنوے کی لمبائی پانسو ستائس میٹر تک کی ہی ہے اور دوستو حطرہ یہاں ہتم نہیں ہوتا بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ رنوے ناہموار ہونے کی وجہ سے جب کوئی تیارہ یہاں لینڈ کرتا ہے تو اس کی رفتار اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے اس تیارے میں بیٹھے پائلٹس اور مسافروں کا پسینہ چھوڑ جاتا ہے تینزنگ ہیلری ائرپورٹ اتنا ہتتناک ہے کہ نپال کی حکومہ نے یہاں کمرشل فلائٹ کی لینڈنگ پر مکمل پبندی لگا دی ہے یہاں پر صرف چھوٹے تیارے اور ہیلیکیپٹروں کو اترنے کی ہی جازت ہے نمبر ٹو پارو ائرپورٹ بوٹان ہمالیہ کی بلندی پر واقعہ اور پہاڑوں میں چھپا ہوا پارو ہوای اٹھا بوٹان کا واحد بین القمامی ہوای اٹھا ہے دوستو یہاں پر لینڈنگ کے لئے پائلٹ کو انتہائی تیز 45 ڈگری مول لینے کے بعد تیزی سے نیچے اترنا پڑتا ہے لیکن دوستو اصل خطرہ تو اس سے آگے ہے کیونکہ اس ہوای اٹھے کے رنوے کی لنبائی صرف 1200 میٹر ہے یہاں پر ہوای جہاز اترنا اتنا ہی مشکل ہے کہ اب تک صرف چند پائلٹس ہی یہاں بار بحفاظت تیارے اتارنے میں کامیاب ہو سکے ہیں اور اس ہوای اٹھے پر صرف آٹھ پائلٹ ایسٹ ایسے ہنرمان پائلٹس ہیں جنہیں یہاں پر جہاز اتارنے کی جہازت ہے دوستو یہ ہوای اٹھا رات کے وقت بند رہتا ہے اگر آپ اپنی اگلی چھٹی ہنرارس میں منانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو پھر سوچیں کیونکہ یہ پوری دنیا کے پائلٹس کے لیے ڈراؤنے خوابوں کے فرست بھی آتا ہے ہنرارس کے ہوای اٹھے کے مقام کی وجہ سے تقریباً دو سو ستتر پائلٹس نے اندر اور باہر پرواز کرنے سے مکمل طور پر نکار کر دیا ہے کھڑی پہاڑی سلسلوں سے ڈکے ہوئے ٹین کونٹین ائرپورٹ کا رنوے اتنا عجیب و غریب رکھا گیا ہے کہ پائلٹس کو غیر معمولی حادثات نظر آتے ہیں کسی بھی آفر سے بچنے کے لیے تدبیر کی مہارت ہوای جہاز رنوے پر نہیں اتر سکتے اس کی بجائے پائلٹس کو رنوے کے ساتھ منسلک ہونے کا اور بافاظت لینڈنگ کرنے کے لیے اتنی ہی تیز اور تیز موڑ کے ساتھ تیز نزول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے